جب گرمیاں آسانی کے ساتھ انتہائی کم بجڑ میں انتہائی مزیدار پاپڑ بن سکتے ہیں تو باہر سے ملاوٹ والے پاپڑ لانے کی کیا ضرورت ہے آج کے یہ پاپڑ آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے یہ اتنے کرسپی بنتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے ان پاپڑوں کے دیوانے ہو جائیں گے تو انتظار کس بات کا ان پاپڑوں کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بول میں شامل کریں گے دو کپ میدہ اب اس میں جائے گا ایک کپ چاول کا آٹا چاول کا آٹا آپ نے ضرور شامل کرنا ہے اس سے پاپڑ کرسپی بنتے ہیں اب اس میں جائے گا ایک چمچ بیکنگ پاوڑر اور ایک چمچ نمک بس یہی اجزہ ہم نے شامل کرنے ہیں اتنی کم چیزوں سے آپ اپنی پوری فیملی کے لیے پاپڑ بنا سکتے ہیں اب اس میں جائے گا حسبے ضرورت پانی اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا مزید پانی شامل کریں گے جس کے بعد ہاتھ کی مدد سے اچھے سے گوند لیں گے بلکل آٹے کی طرح اسے گوندنا ہے آٹے کو آپ نے سخت رکھنا ہے زیادہ نرم نہیں کرنا جب آٹا تیار ہو جائے تو اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا آئل آٹے کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے تو اس طرح سے آپ نے آٹے کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اپنے آٹے کو باہر نکال لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے رول کرتے ہوئے شیپ دے دیں گے اب ہم اس کو چار حصوں میں کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے آٹے کے چار حصے کر لیے ہیں اب ہم چمچ کی مدد سے سب کو ہلکا سا پریس کریں گے اور ان میں اب ہم مختلف فوڈ کلرز بریں گے آپ اپنے پسند کے کوئی بھی فوڈ کلرز ڈال سکتی ہیں اگر ہم فوڈ کلر کا استعمال نہیں کریں گے تو پاپڑ ہمارے وائٹ بنیں گے فوڈ کلر والے آٹے کو اس طرح سے مکس کریں گے آٹے کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے شیپ دے دینی ہے فوڈ کلر والے آٹے کے تمام حصے کو اس طرح سے ہم مکس کریں گے فوڈ کلر والے تمام پیڑے یہاں پر ہم نے تیار کر لیے ہیں ایک بار پھر سے ہم اسے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اس کا کور ہٹ آئیں گے اب ہم کوئی سا بھی پیڑا لے لیں گے میں یہاں پر اورنج کلر لے رہی ہوں اسے ہم ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا پریس کریں گے جس کے بعد اچھے سے بیل لیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اسے بیلنا ہے بیل کر آپ نے اس کو اس طرح سے شیپ دے دینی ہے اب ہم کٹر لیں گے اور اس کی چاروں سائڈوں کو اس طرح سے کٹ لیں گے آپ اسے چھوڑی کی مدد سے بھی کٹ سکتی ہیں اس آٹے کو پاپڑ کی شیپ دینے کے لیے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں آپ نے کوئی سی بھی چیز لے لینی ہے آپ چاہے تو پینسل یا پھر پین بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کو ہم آٹے کے اوپر اس طرح سے تھوڑا سا آٹا چھوڑ کر رکھیں گے اور آٹے کو اس کے اوپر اس طرح سے رول کریں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ پاپڑ کی شیپ بن رہی ہے ہے نا بہت آسان اسے اب ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اچھے سے لاکھ کریں گے تاکہ یہ فرائی کرتے وقت کھلے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے پاپڑ کی شیپ تیار ہو چکی ہے چھوٹے سائز کے پاپڑ بنانے کے لیے اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں چھوٹے سائز کے پاپڑ بھی کتنی آسانی کے ساتھ بن رہے ہیں اب ان کو کسی بھی برطن میں اس طرح سے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت پاپڑ بنے ہیں رکھیے یہ ابھی تیار نہیں ہوئے ان کو ہم نے ایک دن کے لیے دوب میں رکھنا ہے اور یہ دیکھیں ایک دن کے بعد ہمارے پاپڑ اچھے سے سوپ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے کرسپی پاپڑ بن کر تیار ہوئے ہیں اب باریاتی ہے ان پاپڑوں کو فرائی کرنے کی پین میں شامل کریں گے تھوڑا سا آئل جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم پاپڑوں کو شامل کریں گے یہ دیکھیں بلکل بزار والے پاپڑوں کی طرح ہمارے گھر کے پاپڑ بھی پھور رہے ہیں اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اب میں آپ کو چھوٹے سائز کے پاپڑ بھی فرائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کتنے اچھے سے بن رہے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی